ہم لیں گے چار انچے کھوپرا مطلب کوکونٹ فریش کوکونٹ لیں گے اس کی اسکن نکال لیں گے ایک ٹی سپون ہم ڈالیں گے یلو مسترڈ سیٹس پیلی سرسوں ایک چھوٹا چمچ اور کوکونٹ ڈالیں گے کھوپرا بینہ اسکن کے اور ایک چھوٹا چمچ کالی سرسوں اور یہ خس خس ہے ایک ٹیبل سپون جس کو میں نے پانی میں بگو کے رکھا ہے تو یہ خس خس بھی ہم اس میں ڈال دیں گے تو پیلی سرسوں کالی سرسوں کھوپرا اور خس خس چاروں کو ہم بلینڈ کر لیں گے اگر پانی کی ضرورت پڑے تو آپ اور ڈال سکتے ہیں تھوڑا پانی ڈال رہی ہوں بلینڈ کرنے کے لیے تو ٹوٹل میں نے اس میں چار ٹیبل سپون پانی ڈالا ہے دو ٹیبل سپون خس خس کے ساتھ اور دو ٹیبل سپون ابھی اس کا ایک سموت پیسٹ بنا لیتے ہیں بلینڈ کر لیتے ہیں پین میں ہم ڈالیں گے ایک چھوٹا چمائے سرسوں کا تیل ون ٹی سپون مسترڈ وائل اور اب ہم اس میں یہ پیسٹ ڈالیں گے جو ہم نے بلینڈ کی ہے تو یہ پیسٹ اس میں ڈال دیں اور اب ہم اس پیسٹ کو دس منٹ ہائی فلم پہ بھون لیں گے اچھے سے تو اس کو ہم پکا لیتے ہیں دس منٹ ہائی فلم پہ یہ دیکھیں تو یہ اچھے سے پکنا چاہیے ورنہ کڑھا ٹیسٹ آئے گا سرسوں کا اور سرسوں کا کچھا کچھا فلیور بھی آئے گا تو ہمیں اس پیسٹ کو اچھے سے بھون لینا ہے اس میں ڈالیں ون بائی فو ٹی سپون حلدی ایک چوتھا چمچ حلدی ہز بے ذائقہ نمک اور اچھے سے اس کو بھون لیتے ہیں ہم بیس منٹ دس سے بیس منٹ ہم اس کو اچھے سے پکائیں گے پہلے پر دس منٹ سوکھے میں پکائیں گے پھر دس منٹ پانی ڈال کے پکائیں گے تاکہ پیسٹ اچھے سے پک جائے اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک ہری میچ ہری میچ ضرور ڈالیں اس سے اچھا فلیور آتا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پانی تو یہ میں نے ہری میچ اس میں ڈال دی ہے تو ہری میچ ڈال دی میں نے اس میں ڈالیں آدھا کپ پانی آدھا کب پانی ڈالنے کے بعد اب ہم اسے دس منٹ اور پکائیں گے بھون لیں گے اچھے سے جب تک یہ پھر سے تھوڑا ڈرائے نہیں ہو جاتا تو اس کو ہم اچھے سے بھون لیتے ہیں پان سے دس منٹ اب ہم اس میں ڈالیں گے سو گرام پنیر پنیر کے میں چھوٹے ٹکڑے کار دیں اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون لیمن جوس ایک چھوڑا چمن نیمبو کا رس اور پنیر کو یہ میرا ہوم میڈ پنیر ہے اگر آپ بازار کا پنیر استعمال کریں گے تو وہ تھوڑا سافٹ دیر سے ہوگا اور پیسز اچھے سے بنے پڑے رہیں گے تو یہ میرا ہوم میڈ پنیر ہے تو یہ تھوڑا میش ہو سکتا ہے نرم ہے کیونکہ یہ تو اسے بھی ہم پنیر کے ساتھ بھون لیں گے پان سے دس منٹ تک تاکہ سارے فلیورز پنیر میں چلے جائیں اور نیمبو کا رس میں نے ڈالا تھا ایک چھوڑا چمچ اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ پھر سے پانی تاکہ پنیر میں سارے فلیورز آ جائیں کڑی کے اس میں ڈالیں ایک چھوڑا چلے لال میش اور اسے مکس کریں ساری چیزوں کو تو اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کے دس منٹ لوگے اس پر پکائیں گے اس کے بعد ہماری کڑی تیار ہے سو کرنے کے لیے آپ اسے چانوال کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں جس کے ساتھ کھائیں اچھا لگتا ہے یہ آپ چاہیں تو اس میں ٹاماٹر بھی ڈال سکتے ہیں پر میں نے ٹاماٹر نہیں ڈالا بس دس منٹ لوگے اس پر پکنے کے بعد پھر ہم اسے سارے کر دیں گے تو یہ تیار ہے اسے اب ہم سارے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہوں گھر کا پنیر ہے تو تھوڑا نرم نرم ہو گیا ہے اگر آپ بازار کا پنیر استعمال کریں گے تو وہ تھوڑا سخت ہوگا تینکیو فور وچنگ پلیز لائک شیئر کمنٹ سبسکرائب یور ویوز میٹر سے لار پریس بیل آئیکن بٹن گھنٹے کے بٹن کو ضرور دبائیں ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اور اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کے لیے کوئی ریسپی بنا ہوں تو وہ سجیسٹ کریں کمنٹ باکس میں تینکیو فور وچنگ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں مرک ٹرائے یہ ہم پنیر پتوری بنا ہے ہم نے بنانا لیوز کے بغیر تو اگر آپ کے پاتھ پتے نہیں ہیں تو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں بنا بنانا لیوز کے اور ٹیسٹ بالکل سیم ہی ہوگا تینکیو